مستانہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنا شروعات کریں گے دنیا کے سب سے تیز بولیٹر نیوز ریپلٹو کی جس میں ہم آپ کو رکھائیں گے صرف 22 منٹ میں دیش دنیا کے 22 بڑی خبریں آپ کے ساتھ میں ہوں راجیب جیہاں صرف 22 منٹ رہی ہمارے ساتھ ایک ایک خبر ہوگی آپ کے پاس چائنہ میں سڑک پر ایکسیڈن کی حیران کرنے والی لائیب تصیل رسی سی ٹی وی میں قید ہو گئی جہاں سڑک کناری جا رہی ہے ایک مہلہ اور بچہ کارکی چپیٹ میں آگئے اس حادثے میں ہمارے بیٹی کی زندگی بچ گئی مہلہ کو معمولی روپ سے چھوٹے آئے میں بچہ پوری طرح سرکشت ہے آئی ایس آئیس کی حوانیت کے ایک اور ویڈیو سامنے آئے ہیں اس ویڈیو میں آئے ایس آئیس کے آتھنکی 250 لوگوں کو پیدل ماش کر آ رہے ہیں سوشل سائٹ پر دعاو کیا جارہا ہے کہ آئی ایس آئیس کے قبضے میں سیریا کے سول جرنے جنہیں سیریا نے ائر بیس سے کڈنیپ کیا گیا ساؤتھ ایفریکہ کے ایک نیشنل پارک میں ہاتھی کے ایک بچے اور جنگلی بیسے کے بیچ سیدھی جنگ ہو گئی جنگلی بیسے نے چھوٹے ہاتھی کو سینگ سے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا بوسٹ وانہ سے ایک حیران کرنے والا ویڈیو سامنے آئے ہیں اس ویڈیو میں شیرنی ایک شخص پر کھوٹ کر اسے گلے لگا رہی ہے شیرنی کا نام سرگا ہے ویلنٹین نام کے شخص موڈیسا وائل پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں انڈیا نیوز کے منیجنگ ایڈیٹر رانہ یشوان سے باتشیت نے تارہ شادیب نے رنجیت کے مسلم ہونے کی بات کی پہلے سے ہی جانکاری ہونے کے دعوے کو سیرے سے خارش کر دیا ہے تارہ شادیب نے صاحب کا اگر اسے رنجیت کے اسلام قبول کرنے لینے کی بھنک ہوتی تو اس سے کبھی شادی نہیں کرتی اس کے ساتھ ہی تارہ نے کہا کہ اس کے ساتھ جبرد نکاح کیا گیا ساتھ ہی مائے کے والوں کو بتانے پر ماں باپ بھائی کو جان سے ماننے کی دھمکی تک دی گئی انڈیا نیوز سے باتشیت پر تارہ شادیب نے رنجیت کی اور سے لاؤ میریس کی باتوں کو پوری طرح نکالتے ہوئے شادی کو آرینج میریس بتایا انڈیا نیوز سے تارہ نے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے اس پر کافی دباب ڈالا گیا ساتھی جم کر پر تارے بھی کیا گیا انڈیا نیوز سے تارہ نے بتایا اسلام قبول کرنے کے لیے اسے بھوکا پیاسا کمرے میں بند رکھا جاتا تھا تارہ نے بتایا کہ اس کے بیک باؤن میں ایک کوہنی سے مارا گیا چلنا تک دشوار ہو گیا دوا تک بند کرا دی گئی ساتھی اس کا سانس لینا پہ مشکل ہو گیا تھا انڈیا نیوز کے ملیجنگ ایڈٹر سے باتشیت میں تارہ شادیب نے رنجیت اور فرکیبول پر لڑکیوں کا ریکٹ چلانے کی بات بھی کہی تارہ نے بتایا کہ ہٹل ہے کارٹ کے کمرہ نمبر تین سا سات پہ رنجیت لڑکیاں بھیجتا تھا تارہ نے رنجیت کے اور بھی تارہ نے بتایا کہ ہٹل ہے کارٹ کے کمرہ نمبر تین سا سات پہ رنجیت لڑکیاں بھیجتا تھا تارا نے رنجیت کی اور بھی لڑکیوں سے سمبند ہونے کی بات کہیں ساتھی مارپیٹ کے دوران رنجیت کا آگرتا تھا کہ نہ تم پہلی ہو نہ آخری انڈینیوز سے خاص باتشیت میں تارا شاہدیم نے کہا کہ اب وہ رنجیت کا نام تک نہیں سنا چاہتی اسے طلاق چاہتی ہے تارا شاہدیم کے اس میں بڑا فلاسہ ہوا ہے انڈینیوز کے منیجنگ ایٹر سر آچی کے سسوی پروہات کمار نے رنجیت اور فرقیبول کے اسلام قبول نے کی بات کہی رانچی کے سسوی پروہات کمار کی مطابق تارا کی پتی رنجیت اور فرقیبول نے اسلام قبول کیا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا رانچی کے سسوی نے یہ بھی بتایا کہ رنجیت اور رقیبول ایک ہی شخص کے دو نام ہیں رانچی کے سسوی نے صاف کیا کہ اس کیس میں جن بھی منتریوں اور نیتاؤں کے نام آ رہے ہیں ان سے ضرور پڑھنے پر پوسٹ آج ہوگی رانچی لف جہاد ماملے میں جھارکھنٹ آئی کورٹ کے ریجسٹرار وزیلنس مستاخ احمد کو نلمبت کر دیا گیا ہے پورے ماملے میں ان سے تین ہفتے میں جواب دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے جبرندھر پریبطن کرانے کے ماملے میں جھارکھنٹ آئی کورٹ میں جنہی تیاج کا دائر کی گئی اکھینڈ بھارت سنسا کی طرف سے دائر یاشکہ میں ماملے کی جانچ این آئی اے سے کرانے کی مانگ کی گئی ہے یاشکہ میں راج کے منتری حاجی حسین انساری پورو ڈی جی پی نیاز احمد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار مشتاق احمد کو بھی آروفی بنائے گیا یاشکہ کرتا ہے رنجید سنگھولی اور راکیبور حسن کے پیسے کی لیندین کی ایڈی سے جانچ کرانے کی بھی مانگ کی ہے رنجید جانچ میں بات سامنے آئی کہ پولیس کی گرف سے بچنے کے لئے رنجید کی ماں ایک سیشن جج کے ساتھ فرمان میں رانچی سے دلی گئی رنجید کولی کی ماں کی مدد کرنے والے سیشن جج راجیش کمار بیہار کے شیر گھاٹی میں تینات ہے جارکن کے پورو ڈی جی پی گوری شنکر رت کی بھومکا بھی سندھیر کے گھیر میں ہیں راجیبور بی جی پی نے دلی جانے کے لئے رنجید کولی کی ماں کا ٹکٹ بک کر آیا تھا جارکن کے چترہ میں بھی لفظ جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے راجیبور تارا شاہدیو کے معاملے کی ہی طرح لکنوں میں بھی لفظ جہاد کا معاملہ سامنے آیا ہے عاروک کے مطابق سینہ میں کلکپد پر کام کرنے والے ایک شخص نے اپنا دھرم چھپا کر ہندو لڑکی سے شادی کی پھر جبرن اس کا دھرم پریورتن کر آیا پیر کاروپ ہے کہ خالد نام کے یوبک نے ناسک کے ایک مندر میں ہندو ریتی رواج کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کی بعد میں جبرن اس کا دھرم پریورتن کرا دیا پیر اتنے لکھائوں کے کینٹ تھانے میں اپنے پتی اور سسرالوانوں کے خلاف معاملہ درج کرائے راجبات میں بھی پتنی پر دھرم پریورتن کے لیے دباب دان لے والے ایک شخص کو گرفتات کیا گیا دو مائی کو نویڈا ایسپریس ویپ اور کار میں ملے آم آدمی پارٹی کے کارکرٹا اور آدھی آئی کی ویس کی جلی لاش کی گتی نویڈا پولیس نے سنشہ لی ہے پولیس نے بتایا کہ آم آدمی پارٹی کے کارکرٹا چندرموہن نے خود کی موت کی سازش رچی تھی چندرموہن نے مانسی ٹروپ سے کمزور ایک شخص کو اپنی جگہ آکار میں بٹھا کر گاڑی کو آکے حوالے کر دیا تھا چندرموہن کا سالہ بھی اس واردات پر شامل تھا پولیس کے مطابق چندرموہن نتین شرمار نام سے فردی کاغذات کی آدھائی پر ہونڈا کمپنی میں نوکلی کر رہا تھا تاجون کو لڑکی کے گھروالوں نے گمشدکی کی ریپورٹ کاسنا کھانے میں دعش کروائی چندرموہن نے پیسے کی کمی ہونے کے چلتے اپنی فریمکا کے گھروالوں کے پاس بینگلوہ سے فونٹ کیا فون پر لڑکی کے گھروالوں کو بتایا کہ ان کی ویٹی تیروپتی بالا جی کے پاس دیکھی گئی ہے آکر لے جاؤ لڑکی کے پیجنر نے پولیس کو فون کال کی جانکاری دی جانچ میں نمبر بینگلوہ کے پی سیو کا نکلا چاندین کے آدھائر پر پولیس ٹیم بینگلوہ پہنچی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھائر پر فون کرنے والے شخص کو ہونڈا میں کام کرنے والا شخص بتایا گیا چیٹو کے آدھائر پر سکتی سے پوستاش میں نتین شرما نے یہ خود کو چندر موہن بتایا بچیس اگس کو نوڑا پولیس نے جانچ کے آدھائر پر چندر موہن کو بینگلوہ سے گرفتار کیا اٹھائیس اگس کو پولیس نے پوستاش تیوار چندر موہن کو میڈیا کے سامنے پیش کیا اسے پہلے ریل منتری ساداند گوڑا کے بیٹے کارٹک کے ریپ کیس میں موڈل نے بڑا فلاسہ کیا ہے اسے پہلے ریل منتری ساداند گوڑا کے بیٹے کارٹک گوڑا کھلاپ ریپ اور دھوکھا گاڑی کا مقدمہ درج کیا گیا ایک موڈل نے کارٹک پر یہ آروف لگا ہے جس کے بعد دنگلوہ کے آج ہی نگر تھانے میں مامدہ درج ہوا ریل منتری نے ایسے ساداند گوڑا کے بیٹے پر لگے آروف کو سیرے سے خارج کر دیا کارٹک گوڑا نے یہ بھی موڈل سے کسی طرح سے رشتے سے انکار کیا انہوں ادھر اپریڈک مہلہ آئیوک جانے کی تیاری میں ہے کاملے سیتہ راشد الوی نے ساداند گوڑا کے بیٹے پر لگے آروف کو دربھا کے پونے بتایا دلی کے پاس گازیباد میں ایک گھر سے باپ بیٹے کی لاش ملی ہے دلی میں بزنسمنڈ کا اپرنگ کرنے کے آروف میں پولیس نے ایک جنگ ٹرینر لیڈی سمیت تین لوگوں کو گرفتال کیا پلیس نے بزنسمنڈ کو پراپٹی ڈیلنگ کے لیے بلایا تھا جس سے بعد اپرنگ کر پچاس لاکھ کی فروف کی مانگی پولیس نے واردات میں استعمال کی گئی پسٹرل اور سینٹروں کار بھی برامت کر لی ہے اس ماملے میں پولیس کو دو اور اور پیو کی تلاش ہے پشوی دلی کے نانگلوئی علاقے میں سگویٹ تدروہ مو پر چھوڑے جانے کو لے کر ہوئے ویواد میں ایک شخص سے ہتیا کر دی گئی دلی کے راس گازیباد میں پتی پر پتنی کا ریپ کروانے کا آروف ہے پیریت مہلا کے مطابق اس کے پتی نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ مل کر اس کا ریپ کیا پیریت مہلا کی شکایت اور پولیس نے دونوں آروفیوں کو غرفتار کر لیا ہے پیریت مہلا کی شکایت کے بعد پولیس نے آروفیوں کی تلاش شروع کر دی ہے پرنسپل کی پتائی اس سے شریر پر چھوڑ کے زخوں کے نشان ہے چھوڑ کے پریوار والوں نے ناراضگی بھی دکھائی ہے یوپی کے چندولی میں ایک مہلا ٹیچر نے گیاروی کے چھوڑ کی بیرہمی سی پتائی کر کے اس کا حد توڑ دیا مہلا کی کلاس میں پوٹو سیشن کے دوران چھاترو شامل نہیں ہوا جسے ناراضگی ہو گئی اور پیٹائی کر دی چھاتر کے پریوار نے آروفی ٹیچر کے خلاف ف آئی آر درچ کروائی ہے راجستان کے باندھی کوئی میں ہریپورا چوہان پبلک سکول کی ککشا دھوپری کے ایک چھاترہ کو ٹیچر نے اتنا پیٹا کی بچھی کی موت ہو گئی چھاترہ بیمار ہونے کے چلتے دو دنوں سے سکول نہیں گئی تھی چھوڑ ٹیچر نے اسے پیٹا ممبر سے ستھے اٹھانے کے ورائے میں تین چھاتروں کی موت کے ماملے میں پولیس نے وگڑا گروکل انٹرنیشنل سکول کے دو ٹیچر کو گرفتار کیا ہے ان دونوں ٹیچروں نے تین اکشاتروں کو پیٹا تاہی سی ڈرست اکشاتر سکول سے بھاگے تھے پھر ان کی لاش تعلام میں ملی پوروی دلی کے نگا نگن کی اریکاریوں کو جو پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے اس پانی کی بوتر میں زندہ کوکروش پایا گیا پانی میں کوکروش ملے کے بعد پاچھتوں نے کانٹریکٹ میں دھاندلی کاروک لگایا راشمیل آئیت کو پھرپور و ادھیاک شاہ بھی موہینی گری کو کچھ لڑکوں نے بری طرح سے پیٹا ہے مہینی گری نے اس کی شکارت گری منتوالے سمیت پولیس کے تمام ادھیکاریوں سے کی ہے لیکن اب تک ایک دھی شخص کی رفتار نہیں ہوا یوپی کے باقپت میں آپ کارکرتا ویر سین اور ان کے بیٹے کی ہتیا ہو گئی ہے پتایا جارہا کہ آپ نیتا ویر سین آٹی آئی کارکرتا بھی تھے اور انہوں نے پردھان سے سمبندت کئی کھلا سے کیے تھے ہاں آدمی پارٹی کے نیتا سنجا سنگھ ویر سین کے گھر پہنچے انہوں نے پریوار کو سانتونا دی کانپور میں اس شخص کی سندگی موت ہوئی ہے پولیس نے شف کو پوست ماتھم کے لیے بھیج دیا ہے شعر پر کئی جگہ چھوٹ کے نشان پائے گئے ہیں الاباد میں پردھان منتوی جندھن یوجنہ کا فارم کھڑنے کو لے کر ہنگامہ ہوا یوپی کے کانپور میں کرسے پریشان ایک سونا کاروباری نے خودکشی کر لی ہے ہرگار کے مطابق کرس کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتا تھا موہیڈا کے سیکٹر انچاس میں ایک بزنسمنٹ کار کٹنیپ ہو گیا بزنسمنٹ فریدہ بات کے رہنے والے ہیں برے لی میں یوپی روڈ بیس کی بس کا اگلا ٹائر پھٹنے سے یہ حادثہ ہوا کانپور میں بجلی کٹوٹی سے ناراض بی جے پی کے محلہ کارکرتوں نے ہنگامہ کیا بی جے پی کے محلہ کارکرتا بجلی سب سٹیشن میں گھس گئی اور سب سٹیشن کی اے ایس ڈیو کو چھوڑیاں پہنا دی یوپی کے میرے ٹھون بگلی کانون ورسہ کے ورود میں بی جے پی نے گھراب کیا یوپی بی جے پی ادھیک شلکھ میکان واجت پہی پھر پردرشن میں شامل ہوئے سبھی نے راجع سرکار کے خلاف ناربازی بھی کی مدرپدیش کے اندور میتھی کمار ہٹانے کے دوران پولیس اور پردرشن کاریوں میں جھڑپ ہو گئی پولیس اور نگر نگم کا دستہ پٹیل نگر علاقے میں اوید روک سے بنے چالیس مکانوں کو گرانے پہنچا تھا یہ لوگ گرچیٹی پینشن ڈیو نظام پاریش رامبک بڑھانے کے ساتھ ہی وقائے کے بھگتان کی بھی مانگتا رہے تھے پردرشن کے دوران کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی ولسار کے بھیڑ بھنجرن مہادیو وندر میں سائی موٹی ہٹانے کا مامدہ شانت نہیں ہو رہا ہے یہاں سائی بھکتوں نے جمکہ رہنگامہ کیا آج سے گانیش محصف شروع ہو رہا ہے درزن تک چلنے والی گانیش محصف کو لے کر مہاراست میں زبردست اتصال دیکھا جا رہا ہے ممبے سے گزرنے والی ٹرینوں میں بھی گانیش محصف کی دھون دیکھنے کو مل رہی ہے اس محقے پر ممبائی سائید کئی شہروں میں گانیش جی کے بڑے پڑنار لگائے گئے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی گھنپتی بپا کے کئی روپ دیکھنے کو مل رہے ہیں ٹویٹے سے لے کر بڑے آکار کے گانیش جی کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجائے گیا گانیش محصف کو لے کر ممبائی میں سرکشہ کے تگڑے انتظام کیے گئے ہیں کسی بھی طرح کے انہونی سے نپٹنے کے لیے سٹیٹ ویزار پولیس پورس کی بارہ ٹیمیں موجود رہیں گی ممبائی پولیس پورس کی دس ٹیمیں بھی تینات رہیں گے ممبائی پولیس پورس کی چوالیس ہزار جوان ہر تینک دکتے ویڈیو پر نظر رکھیں گے ممبائی پولیس نے پورے شہر میں چھوالیس سمیدہ شیل جگہوں کی پہجان کی ہے جہاں پر پولیس کی خاص نظر ہو گی آتم کا دیگھٹان پر نظر رکھنے اور اسے نپٹنے کے لیے انٹی ٹیرر سیل کی ٹیم کو لگایا گیا پہلے ہی دن ڈیٹھ کروڑ لوگوں کے بینک کھاتے کھولے پہلے دن ڈیٹھ کروڑ لوگوں کے کھاتے کھولے کو پی ایم نے ارسویہ وستہ کی مکہ دھارہ سے جڑنے کے لیے پہلا قدم بتایا اس کے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے آرتک چوہ چھوٹ مٹانے کا آوان کرتے ہوئے سے گریبی کے خلاف اہم قدم بتایا سزا منتوی کے ریلٹھانی میں اس یوڈنہ کے شبارم کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں بیس مکہ منتویوں نے ایک ساتھ اس یوڈنہ کی شروعات کی اس موقع پر دیش میں چھہ سو سمہار روائے جت کیے گئے جنتھن یوڈنہ کے دہت آتھیک روپ سے پشڑے ایسے لوگوں کے بینک کھاتے کھولے جا رہے ہیں جن کے پاس پہلے سے کھاتے نہیں ہیں اور پریبار میں دو کھاتے کھلوانے کا ٹارگٹ ہے جنتھن یوڈنہ کے دہت کھاتے کھولے کھاتا بینہ پیسے کے کھل رہا ہے ساتھ میں ڈیوڈ کارڈ اور ایک لاکھ روپے کا درکھٹنا بیما بھی ملے گا سو دن کے اندر کھاتے کھلوائے تو بیما دو لاکھ کا ہوگا جنتھن یوڈنہ کے دہت کھاتے کھلوانے کے لیے آپ کے پاس آدھار کارڈ، منڈرے گا جواب کارڈ، بوٹر آئی ڈی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہتے ہیں اس کے علاوہ راشن کارڈ، بجلی، ٹیلی پون، بیل، جن پر ویاب، پرمال پتر یا کسی بھی سنسطان کے پرشے پت سے آپ کھاتے کھلو سکتے ہیں بینک میں فارم نہیں ملے کے چلتے لوگ دکانوں سے فارم لینے کے لیے مجبور دکھے دراصل جینمن کی کارکارتہ موری کی صفحہ میں جھارکن کے سی ایم ہیمن سورین کی ہوتنگ کا بھی روک کر رہے تھے اس کے علاوہ راکھور میں دیتن گرد کری تو پتنا میں راملاز پاسمان نے جنتھن یوڈنہ کی شروعات کی بھارت جمہو کشمیر کے مدے پر پاکستان سے چرچہ کو تیار حالانکہ بھارت نے اصافتا ہے کہ وہ شملا، سمجھوتا اور لاہور گھوشنا کے دائرے میں اس مدے پر پاکستان سے بات کرے گا اس سے پہلے پاکستان کے راستر سلاکار نے کہا تھا کہ کشمیر پر چرچہ کی امینا وارتہ سمبھر نہیں جمہو کشمیر ویدان سمبھر بھی پرساف بھارت سے بھارت اور پاکستان سے وارتہ شروع کرنے کی اپیر کی گئی برستاؤں میں دونوں دیشوں سے سیما پر گولی باری بند کرنے اور سمواج جاری رکھنے کے لیے محل بنانے کی اپیل کی گئی شریف بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں خبروں کی چندگر کے ملویہ ٹو بے کے پاس ہوئی چھات کی ہتیاں میں بڑا خلاصہ ہوا راہل کی ہتیاں کرنے کی پہلے آروفی کلدیپ نے ایک خط میں لکھا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ راہل کی ہتیاں کر دے گا ساگر کی اچھاک شاکھامی تینا ڈی ایس پی ایشمن ٹھاکو نے گروہار دن میں پھانسی لگا کر آتما ہتیا کر دی ڈی ایس پی کا پریوار دیوری میں رہتا ہے وہ وہاں اکیلے رہتے تھے دلی میں ٹو ویلیٹس کا سفر کرنے والی مہیراؤں کو اب ہیلمٹ پہننا ضروری ہوگا چاہے وہ آگے بیٹھی ہو یا پیچھے مہیراؤں کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری کر دیا گیا دلی سرکارنے سے سمبندت موٹر وہاں نادرینیم میں سنشودھن کیا ہے کینگر بھری راجمنٹری کرنڈ ریجیجو نے اروناشل کے بار پربھاوی زلو کا دورہ کیا بی جی پی گنیتا یوگی آدھے تنات اتر پدیش اپشناو میں بی جی پی کے مکھے پریشار کرتا بنے کینگر بندری کل راج میشو اور پارٹی کی راجو اکائی کی ایتھیکس لکشمی کان فاجبے کے ساتھ آدھے تنات اپشناو میں پریشار کی کمان سمبھالیں گے یارہ سیٹو پر یوپی بدان سبا کا اپشناو تیرہ ستمبر کو ہوگا موڈی سرکار بنے کے بعد انڈیے میں پہلی پھوٹ ہوئی ہے ہریانا جنہیت کانگرس نے بی جی پی سے ناکہ توڑ کر جنچیتنا پارٹی سے ہاتھ ملا لیا ہے اجیسی ایدکشو دلیو وشنوی اور جنچیتنا پارٹی کے سپریم اور پور منتری ونوش شرمہ نے اس گڑبندن کا اعلان کیا تندیب وشنوی نے بی جی پی کڑھو کے بعد پارٹی بتایا اور کہا کہ ایسی پارٹی کے ساتھ گڑبندن جاری رکھنا غلط ہوتا وشنوی نے کہا کہ انہوں نے جنچیتنا پارٹی کے پرمک منتری ونوش شرمہ سے گڑبندن کی گزارش کی تھی جنہیں سکرکار کر لیا گیا اجیسی ایدکشو دلیو وشنوی نے یہ بھی کہا کہ انہیں گڑبندن ہی ہریانا میں سرکار بنائے گا ہریانا جنہت کانگورس کے ساتھ گڑبندن ہونے کے بعد جنچیتنا پارٹی کے ادھیکشو دلیو وشنوی نے کہا کہ اس گڑبندن کے آگے کوئی نہیں ٹکے گا اور ہریانا میں ہماری ہی سرکار بنائے گی جنچیتنا پارٹی کے ادھیکشو دلیو وشنوی بہتر مکہ منتری ثابت ہوں گے ساتھی انہوں نے سے جنتا کی اکشا بھی بتایا جنچیتنا پارٹی کے ادھیکشو دلیو وشنوی نے یہ بھی کہا ادھیکاریوں کو ملنے والا بیزہ فائدہ بند کیا جائے گا ہماری سرکار آئی تو افسروں کا ایکسٹینشن بند ہوگا ہریانا جنہت کانگورس کے بیجے پی سے الگ ہونے کے بعد شف سینا میں بھی چھٹ پٹ آہر شروع ہو گئی ہے شف سینا کا لگتا ہے کہ بیجے پی الگوان ان کی پارٹی کے ساتھ بھی کلدی پشنوی جیسا بہوار کر سکتی شف سینا سانسدو نے پارٹی پرموک ادھیکشو دل تھاکری سے بیجے پی کے ساتھ بندھن کو دے کر دوبارہ وشار کیے جانے کی اپیل کی ہے شف سینا سانسدو نے اندیشہ جاتا ہے کہ کہیں ان کا حال بھی ہریان جنہت کانگورس جیسا نہ کر دیا جائے آر بی آئی کے ادھیکش رامداز اٹھاولے نے بیجے پی ادھیکشو دلیو وشنوی سے ملاقات کر مہاراست میں آٹھ سیٹوں کی مانگ کی ہے اس کے ساتھ یہ اٹھاب لینے ویدھان سبچنو میں آٹھ سیٹیں نہیں ملنے پر ناتھا توڑ لینے کی دھمکی بھی تھی پورکہ اندیہ بندھی اور بیٹی بیجے پی کے دیوانگت نیتا گوپیناس موندے کی بیٹی پنکھا جا موندے کی سنگھر شیاطرہ کل سے شروع پوی چودہ دنوں تک چلنے والی سنگھر شیاطرہ مہاراست کے علاقے علاقے لاکھوں سے حکر بجھ دے گی بیجے پی کی طرح کانگرس میں بھی اب یہ بانگ اٹھنے لگی ہے کہ بزرگ نیتاؤں کو اہم پدو پر نہیں رہنا چاہیے کانگرس نے تجناتر دویدی کے مطابق نیتاؤں کو ستر سال کے بعد سکری پدو پر نہیں رہنا چاہیے اس ریلے پی ایم نریند موڈی پارٹی اور سرکار سے پچھتر سال سے زیادہ عمر کے نیتاؤں کو اہم بھومی کا سے علاق کر چکے ہیں